گویا اس انداز میں لباس پہننا اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھمپنا جس سے کہ حیاء کا جو انصر ہے وہ برقرار رہے یہ بنیادی طور پر اسلام کا تقاضہ اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے اب اس سے آگے آپ کی علاقائی روایات ہیں اس سے آگے آپ کی قبائلی رسومات ہیں اس سے آگے بعض انٹرپٹیشنز میں اس سے اتفاق ہے اور بعض میں اس سے اختلاف ہے لیکن اس کا بنیادی تقاضہ یہ ہے اور حیاء کی بنیادی انٹرپٹیشن جیسے میں نے کہا کہ الحشمہ وہ شرم کو کہا جاتا ہے تو جس چیز کے اندر بھی آپ کی نظر میں پاکیزگی رہے آپ کی نظر کے اندر برائی کا شائبہ نہ آئے تب تک وہ چیز اپنی وضاقتہ کے اندر مناسب ہے مکمل ہے اور حیادار ہے